یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ رفو دین کرنا صحیح نہیں ہے تو آپ کو ہم آگائے کر دیں کہ یہ انتہائی متاسب لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ رفو دین کرنا صحیح نہیں ہے دیکھیں بہت سارے مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دلائل واضح نہیں ہے اس لئے دوسرے علماء کی دوسری رائے ہو سکتی ہے لیکن رفو دین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے یہ معاملہ بہت ہی کلیر ہے بہت ہی واضح ہے اس میں یہ زد کرنا کہ رفو دین نہیں کرنا چاہیے یہ صرف تحصیح کی بات ہے کیونکہ دلائل بہت ہی واضح ہے بہت ہی کلیر ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی جماعت یہ اس بات کو زیادہ مشہور کرتی ہے کہ رفو دین نہیں کرنا چاہیے انہی میں سے کچھ بہت سے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جو یہ تسلیم کہیں کہ رفو دین ثابت ہے منسوخ نہیں ہے اس لئے کرنا چاہئے تو یہ تاثر کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ رفضر نے نہیں کرنا چاہئے ثابت نہیں اور آپ نے جو یہ بات کہی ہے کسی عالم کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس میں راوی میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ نے تو کچھ بتایا نہیں کون سا راوی ہے اور کیا مسئلہ ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اب اس کو ضعیب بھی کہہ رہے ہیں یہ کیا تماشا بھئی صحیح بخاری میں کسی حدیث کا ہونا خود اس بات کی زمانہ تھے کہ وہ حدیث صحیح صحیح بخاری صحیح مسلم ان دونوں کتابوں میں جو احادیث ہیں جو مستند احادیث ہیں سنت کے ساتھ ہیں متصل سنت کے ساتھ ان کی صحت پر امت کا اجمع ہے ہماری کتابیں تراوی کے سسرے میں اسی طرح سے طلاق کے سسرے میں اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے انہیں علیم کے اقوال نکل کی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحیحین کی احادیث کی صحت پر اجمع ہے تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر آپ ضعیف کہیں گے تو آپ کہاں سے لائیں گے صحیح حدیث کس حدیث کو آپ صحیح کہیں گے تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے تو اب صحیح بخاری کی حدیث نکالنا اور کہنا ہے کہ نہیں یہ راوی ضعیف ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ بیکاری کے چیزے ہیں تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور آپ نے کوئی تفصیل بھی نہیں دیا ہے کہ کون سا راوی ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کچھ آپ دیتے تفصیل دیتے تو ہم کچھ آپ کو بتاتے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں تفصیل دیا ہے ایسی ہی مجملن کہا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں اعتراض ہوتا ہے تو ایسا کوئی طرح نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کئی جگہ پر ہے اور اس میں ایک جگہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کرتے ہوئے رفو دن کیا اس کے بعد رکو میں جاتے ہوئے رفو دن کیا اس کے بعد رکو سے اٹھتے ہوئے رفو دن کیا اور دو رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تو رفو دن کیا نماز میں چار دفعہ رفو دن کیا اور لاشٹ میں کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منصوب کیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سکھاتے تھے ایسے کرتے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کر کے بتایا اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حوالہ دیا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے اس کی سرند پر کوئی اطراز نہیں ہے اس لئے رفع الدین کرنا چاہیے بخاری مسلم اور بہت ساری کتبیں احادیث سے رفع الدین ثابت ہیں بلکہ جو بھی مشہور اور بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی کونسی کتاب ایسی ہے جس میں رفع الدین سے مطلق حدیث موجود نہیں ہے اس لئے یہ سنت ثابتہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے صحابہ اکرامے سے کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے یہ امام بخاری رمالہ اگرہ نے کہا ہے بلکہ امام بخاری رمالہ نے تو باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھی ہے جز اور رفع الدین رفع الدین کی اس بات نے امام بخاری رمالہ نے الگ سے کتاب لکھی ہے اور بہت ساری روایات کو جمع کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے اور اللہ کے نبی سم سے ثابت ہونے کے بعد اس کا ترق ثابت نہیں ہے ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے ان سے بھی ترق ثابت نہیں ہے اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ہائی پروفائل محدثین گزرے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ رفع الدین کرنا چاہیے صرف ایک خاص جماعت ہے جو رفع الدین کی قائل نہیں ہے باقی دیکھیں یہ جو چار مذہب ہیں ان چار مذہب میں تین مذہب والے کہتے ہیں رفع الدین کرنا چاہیے آپ حملی مذہب دیکھیں اس میں رفع الدین ہے مالکی مذہب دیکھیں اس میں بھی رفع الدین ہے اور اسی طرح سے شوافے دیکھیں ان کے بھی رفع الدین ہے تو چار مذہب جن کو لوگ مانتے ہیں تو ان میں سے بھی تو تین مذہب میں رفع الدین ہے تو پھر یہ کہاں سے آگیا ہے کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے صاحب والوں نے اس کو تسلیم کیا ہے ان کو یہ چیز مان لینا چاہیے ہاں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں اس میں دلائل بہت واضح نہیں ہے آپ کو اس پر اتنا نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ رفضین کے مسئلے میں اس میں کہاں کوئی اشکال ہے کہاں کوئی پیچگل کی بہت ایک کریئر دو اور دو چار کی طرح سے سارے حدیثیں واضح ہیں پھر بھی آپ اس کو نہ مانیں تو بہت ہی عجیب غریب بات ہے خلاصہ یہ ہے کہ صاحب وقاری میں جو حدیث ہے جس اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بلکل صحیح روایت ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے اس پر عمل ہونا چاہیے اور جس عالم صاحب نے بھی آپ کے سب بتایا ہے وہ درست نہیں ہے آپ نے کوئی تفصیل نہیں دیئے کہ ہم اس پر کوئی اور وضعات کر سکے تو اتنی باتیں آپ کے لئے انشاءاللہ کافی ہوں گی امید ہے کہ آپ کو جواب ملے